بروسہ پیار تیرہ کی نئی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یاسر کو ہو گیا ہے اپنی غلطیوں کا احساس اور ان کا عزالہ کرنے کے لئے وہ پہنچ گیا ہے مریم کے گھر اور انہیں بتاتا ہے کہ مریم تین مہینے تک اس کے پاس رہی اور اس نے مسلسل اسے بے ہوشی کے انجیکشن لگائے ہیں یہ بات سن کر عدیل کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں اب چھوڑنے والا نہیں ہوں دوستو آپ دیکھیں گے کہ یاسر اپنی غلطیوں کا عزالہ اس لئے کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے ندہ اور شکیل کی باتیں سن لی ہیں کیونکہ ندہ شکیل سے بات کر رہی تھی کہ مجھے اب اس بیمار انسان کے پاس نہیں رہنا بلکہ مجھے بھی اپنی زندگی گزارنی ہے انجوئے کرنی ہے ابھی میری پوری زندگی پڑی ہے اگر میں اس بیمار شخص کے پاس رہوں گی تو خود بھی بیمار ہو جاؤں گی یہ ساری باتیں سن کر یاسر بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور اس لئے وہ اپنی باتوں کا اپنے گناہوں کا عزالہ کرنے جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ مریم اپنے بچے کے ساتھ سہتمند گھر لوٹ آئی ہے لیکن یہاں پہنچ کر اسے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس کا گھر نہیں ہے اس بات کا اظہار وہ حسن سے کرتی ہے تو حسن کہتا ہے کہ مریم یہ تمہارا ہی گھر ہے لیکن مریم حسن کو دیکھتی ہی اسے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتی ہیں اور صرف اتنا کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو کہیں پہ دیکھا ہے